اسلام علیکم آج ایک بر پھر مامو کے ڈیرے کی سیر کروائیں گے جس کے لیے لہوری بوائے سکوٹر لے کے آ چکے تھے ہم نے کی کماری اور سب سے پہلے بائیک لے کے پیلے پٹرول والے چاچو کے پاس پہنچ گئے یہ تو بس دکھاوے کے لیے رکھا ہوا تھا جبکہ آپ کے بھائی نے 140 روپے کا بلکل فریش پٹرول ڈالوایا جس کے بعد ہم شیک صاحب کے پاس چلے گئے یعنی کہ آج ہمارا دل تھا کہ پہلے پکوڑے کھا کے جائیں گے پکوڑے بننے میں بھی وقت لگ جانا تھا تو اس لیے سب سے پہلے لہوری بوائے نے یہاں سے پان کھانا پسند کیا اس کے بعد ہم نے نان ٹکیاں کھائیں جس کے ساتھ ہماری تھوڑی تسلیح ہوگی اس کے بعد خود کو یس بول کے ہم یہاں سے نکلے اور سارجنٹ والے چاچو کے پاس سے ہوتے ہوئے مامو کے ڈیرے کی طرف چل دیئے میں تو جاتے ہوئے آپ سے یہی کہوں گا کہ بھائی کی ویڈیو کو لازمی شیئر اور لائک کیا کریں کہ جس سے آپ کے بھائی کو بلکل ایسی فائدہ ہوگا جیسے ان آنٹیوں کو اس سکھے ہوئے بالن کا سردی میں فائدہ ہونے جا رہا ہے خیر ہم مامو کے ڈیرے کے پاس پہنچ کے ایک محاس سے گزرے اور مامو کے ڈیرے کے اندر داخل ہوگے مامو کے ڈیرے پہ پہنچے تو سب سے پہلے یہاں پہ ہمارا سواگت ان کے ڈوگی نہیں کیا نے تین بچے دیوئے تھے یہاں پہ بیٹھ کے توڑی دیر آگ تاپی اور پتہ چلا کہ مامو جی ڈیرے پہ مجود نہیں ہے تو احمد بھائی نے مرگیوں کو آزاد کرنے کا فیصلہ کر لیا مرگیوں کو آزاد کیا کیا انہوں نے تو خوشی سے اس قدر دوڑیں لگائیں کہ میں تو ڈاری گیا کہ کہیں ان کا انڈہ ہی نہ گر جا خیر ان کا انڈہ تو نہیں گرا لیکن ہم تب تک لیمن والے درخت کے پاس پہنچ گئے ہم نے یہاں سے جا کے تازہ نبو توڑے نبووں کا اپنی جولی میں ڈال کے ایک بر پھر ڈیرے کی طرف چال دیا ڈیرے پہ پہنچ کے ہم نے سب سے پہلا کام جو یہ کیا کہ ان نبووں کو منجی پہ آرام کرنے کے لیے لٹا دیا کہ تب تک ہم جا کے گاجر مولیاں اور گونگلو توڑ کے لے آئیں گونگلو مولیاں توڑی تھی کہ میرا دل کیا کہ ایک تازہ گونگلو کھایا جائے جو کہ بہت سوادی تھا لیکن اسی دورانی اویس بھائی نے بھی انٹری مار دی جنہوں نے آتی ہی ہمیں ایک دو شیر سنائے اور اس کے بعد ہم نے اپنے گاجر گونگلو مولیاں توڑے میں ڈالے سب کو سلام بولا اور آلووں کے ایک توڑا اپنی بائیک پر رکھا جس کو لینے کے لیے ہم آئے ہوئے تھے اور ایک نئے رستے سے گھر کی طرف واپس چال پڑے یہ راستہ راوی سے ہوتے ہوئے ہمارے گاؤں کی طرف جاتا تھا اور یہاں پہ یہ ٹیول جو آپ کو نظر آرہا ہے اس پہ میں نے نہاتے ہوئے اپنا بچپن گزارا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں راوی کے اس کنارے پہ جا کے کھڑا ہو گیا جہاں پہ آ کے میں ہر بار یہاں سے چھلانگیں لگا کے راوی میں نہایا کرتا تھا لیکن اب تو راوی سوک چکا ہے اور یہ بالکل ایک بیزرڈ کی طرح نظر آتا ہے کہ جس سے ہوتے ہوئے ہم اپنے گھر کی طرف جا رہے تھے گھر کی طرف آتے ہوئے ہم نے راستے میں اپنے گاؤں کے وہ مینٹی لوگ بھی دیکھے جو اپنے روزگار کے لیے یہاں پہ آ کے کشت کر رہے تھے ہم بھی یہ کشت یہاں پہ کر رہے تھے وہ یہ کہ ہماری بائیک ہر دو منٹ کے بعد گئی پھس جاتی تھی تو ہم اس کو اتر کے اس سہرہ میں کبھی دکھا لگاتے اور کبھی زور لگا کے نکالتے لیکن پھر بھی یہ ہمیں کافی مشکلات کا سامنا کرواری تھی ہر حال میں اللہ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے ہم نے بھی خدا کا شکر ادا کیا کہ جس نے ہمارے سفر کو محفوظ اور بہترین بنایا اس کے بعد راوی کے اس کنارے پہ پہنگی کہ جہاں پہ آ کے خوب گرد اڑاتے ہوئے ہم ایک گاؤں میں داخل ہو گئے اس گاؤں میں سے ہوتے ہوئے ہم مین روڈ کی طرف چال دیئے کہ جہاں پہ آ کے پھر اللہ کا شکریہ ادا کیا اور اس کھمبے کو دیکھا جہاں سے ہماری سیم کو سگنل مر رہے تھے اور اپنی گلی میں داخل ہو گئے میرے پینڈی کی اس گلی کو ایک وقت آئے گا کہ لوگ یادگار کے طور پہ دیکھ کے یاد کیا کریں گے بھائی کی ویڈیو اگر اچھی لگتی ہے تو فالو شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں ڈینکی فور وچنگ سبسکرائب